میرا نام آنند آچارے ہے میں ایک برامن فیملی سے پربیشو مسیح کے پاس آیا ہوں حالالویہ بہت اسمبہ بات ہے پربیشو مسیح کو جاننا حالالویہ اج سے بارہ سال پہلے مجھے کسی نے ایشو مسیح کے بارے میں بتایا کہ ایشو مسیح سچا پرمیش ہو جائے حالالویہ مگر اس کے کچھ سال پہلے میں ایک گنے گاری لائن میں تھا پریز گوڑ میں انڈر ورڈ کیلئے کام کرتا تھا مگر میں پرمیشور کے نام کو دھنیواد کرتا ہوں پربیشو مسیح کہتا ہے میں نے تجھے تیرے ماں کے گرب میں چھنے لیا تھا بارہ سال پہلے میں نے چالیس پاسٹروں کی سپاری لی تھی حالالویہ میرے ساتھ میرے مطرہ ہیں بھائی پول وہ بھی بھائی انڈر ورڈ کیلئے کام کرتے تھے ان کا کچھ کیس پینڈنگ ہے اس کے لئے وہ گوائی نہیں دیتے ہیں یشو مسیح نے میرا سارا کیس پر نیل کر دیا حالالویہ اس کے لئے میں دھڑ کر گوائی دیتا ہوں حالالویہ کیونکہ مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے کیونکہ پربیشو مسیح نے مجھے سوتنطر کیا حالیس پاسٹروں کا جس دن میں نے سپاری لیا میں نے سوچا کہ میں ان کو مار کر میرے دھرم کا کام کروں گا حالالویہ پرنتو مجھے معلوم نہیں تھا میں زندہ پرمیشور کے ہاتھ میں پڑ گیا جیسے پولوس جا کر لوگوں کو مارا کرتا تھا مسیح لوگوں کو ستاتا تھا اس طریقے کا میں ایک وقتی تھا مگر میں پرمیشور کے نام کو دھنیواد کرتا ہوں اس پربوئیشی مسیح نے میرے جیون کو بدل دیا ایک ہتیار پکڑنے والا وقتی آپ کے بیچ میں اس پرمیشور کے بارے میں آپ کو بتانے آیا ہے جو نیا جیون دیتا ہے جو ہم سب سے پیار کرتا ہے وہ کسی دھرم کی ستاپن کرنے اس دنیا میں نہیں آیا آپ ٹھیک طریقے سے بائبل پڑھ لو یہ ہونا تین سولہ کے اندر میرا پرمیشور کہتا ہے سنسار نے جگت پرمیشور نے سنسار سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا پربویش مسیح دے دیا تاکہ جو کوئی کہ ایوال کرشن نہیں میرے بھائی تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرمت وننکال کا جیوان پائے ہاللویا سر میرے میں جب گنگاری لائن میں تھا مجھے فون آتے تھے اس کو آج مارنا ہے اس کو اٹھانا ہے اس کو دمکی دینا ہے ہاللویا میرے اتنے لمبے بال تھے سر چھوٹی داڑی ہوتی تھی ہتیار ہوتا تھا آٹ آٹ لڑکے ساتھ میں رہتے تھے باؤنسر تو آج آئے میرے ساتھ آٹ آٹ لڑکے رہتے تھے ہاللویا میں سمجھتا تھا میرے جیسے ترم خان کوئی نہیں ہے مگر مجھے معلوم نہیں تھا پربویش مسیح سب کا باپ ہاللویا میں نے بتایا میرا نام آنند آچارے ہے میں ایک برامن فیملی سے ہوں مجھے تین بچے ہیں دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے اور ایک کی پتنی ہے ہاللویا میری بیٹی کو دکٹر نے جواب دے دیا تھا وہ نہیں بچے کی کر کے مجھے کسی نے پربویش مسیح کے بارے میں بتایا اور کہا کہ آپ پربویش مسیح کے پاس آئیے وہ تمہیں شانتی دے گا میں نے اسے ڈاٹا میں نے کہا یہ ویدیشی دھر میں یہ پیسہ دیتے ہیں لوگوں کو کرشن بناتے ہیں اس بھائی نے مجھے کہا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے آپ آئیے ایک بار آپ وہاں پر آئیے اور پراتنک کیجئے آپ کو پرمیشور بتائے گا کہ وہ کون ہے میں نے آٹھ دس زن اس بھائی کو ٹالا کیونکہ سات بجے کا سمیہ ہوتا تھا چر جانے کا اور بھائی مجھے سات بجے کال کرتے تھے آج ہو تو میرا پینے کا ٹائم ہوتا تھا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا مگر میں پرمیشور کے نام کو دھنے واد دیتا ہوں آج بارہ سال ہو گئے میں نے کبھی دارو کو ہاتھ نہیں لگایا میں چرس گانجا پیتا تلا کے اندر کیا تم نہیں جانتے یہ پرمیشور کا مندر ہے ہاللویا اسے جو کھوئی ناش کرے گا پرمیشور کا آتما اسے ناش کرے گا کیونکہ پرمیشور کا مندر تم ہو اور وہ پویتر ہے اس بات کو میں نے سیکھا سمجھا میں پرمیشور کے نام کو دھنے واد دیتا ہوں سر بارہ سال ہو گیا ہے میرے موہ سے گالی نہیں نکلیے بارہ سال ہو گیا میں نے کسی کو دھمکی نہیں دیا ہے دھمکی دیتا ہوں مگر شیطان کو ہاللویا ایشیو کے نام سے دیتا ہوں کیونکہ میرا پرمیشور زندہ پرمیشور ہے ہاللویا جیسے ہی میرے بیٹی کو جواب دیا ڈاکٹر نے میں ستسنگ میں گیا میرے بھائی نے آٹھ دس بار مجھے کال گیا میرے بھائی نارائن اسے ٹھیک طریقے سے بات کرنے نہیں آتا ہے اس بھائی نے مجھے پربو کے بارے میں بتایا بولا یا پربو ایشیو مسیح کسی دھرم کو بنانے نہیں آئے بھائی آپ ایک بار آکے دیکھئے میں گیا وہاں پر جانے کے بعد میں نے سارے سندھیوں کو دیکھا جو پربو کی مہمہ کر رہے ہیں میرا دماغ خراب ہو گیا میں نے بلا ار اتنے سندھی لوگ عیسائی بن گئے ہاللویا سر جس دن میں نے اس بات کو جانا کیونکہ سندھی ویکتی سو روپے کا مٹکہ کھریتا ہے نا اس کو ٹھوک کے چیک کر جائے سندھی کبھی کس پہ ایسے وشواس نہیں کرے گا میں نے بلا جب آپ دیکھا جب مجھے دیکھ کر میں حیران ہو گیا میرے دوستوں کو میں نے فون کیا ہمارے اتنے سندھی لوگ عیسائی بن گئے میرے کچھ دوست لوگ آئے ہم لوگ دس بارہ لوگ چرس کے اندر گئے ہم لوگ ہتیار لے کر بیٹھے ہم نے کہا یادی یہ ہمارے دھرم کے بارے میں کچھ بولتے ہیں ہم انہیں ماریں گے ہاللویا مگر مجھے معلوم نہیں تھا میں کس پرمیشو اسے ڈیلنگ کر رہا ہوں وہ زندہ ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے آج بھی یادی کوئی ویروڈی اس بات کو سن رہا ہے تو میں اسے بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی پرمیشو اور پربیشو مسید اسے بہت پیار کرتا ہے وہ تیرے جہت اور دھرم کو بدلنے نہیں وہ تیرے زندگی کو بدلنے آیا ہے سر اس دن میں چرچ میں گیا چرچ میں ایک وچن چلا میرے دوست لوگ مجھ کو چھوڑ کر چلے گئے اور مجھے کہا کہ چرچ پر تو واش رکھنا یہ لوگ جس دن ہمارے مذہب کے بارے میں بولیں گے ہم اسے توڑ دیں گے چرچ کو ہاللویا مگر میں پرمیشو اور پربیشو مسید کہتا ہے میرے چھیلے مجھ سے بڑھ کر کام کریں گے یدی وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے بیمار سوست ہو جائیں گے میں نے اس وچن کو لیا گھر پر گیا میری بیٹی کے چھاتی پر ہاتھ رکھا میں نے بولا پربیشو مسید اگر آپ زندہ ہیں میری بچھی کو بچائیے میں میرا جیون آپ کو دے دوں گا میری بیٹی دوسرے دن اٹھی وہ اُلٹی کرتی تھی کچھ بھی کھاتی تھی اُلٹی کرتی تھی میری پتنی نے اس کو بسکٹ کھلایا دوسرے دن دال چاوال کھلایا اُس نے کھا لیا ایسا کرتے کرتے تین دن کے بعد میری پتنی نے مجھے بتایا یہ جو کچھ بھی کھا رہی ہے اُلٹی نہیں کر رہی سڈن ہی مجھے یاد آیا میں نے پربیشو مسید سے پراتھنا کی تھی میں نے ہیشو مسید کو گالی دیا میں نے ہیشو مسید کے لوگوں کو مارا مگر وہ پرمیشور مجھ سے پیار کرتا تھا اس کا پرمیشور کے نام کو دھنیواد دیتا ہوں چرس آپ کو اکسائید کرنا چاہتا ہوں آج شولاپور کے اندر میرے جیسے آنند گھوم رہے ہیں میرے جیسے میرا نام آنند ہے مگر مجھے گنگاری لائن میں منہ کہا جاتا تھا ہاللویا میرے جیسے بہت سارے منہ اس شہر کے اندر گھوم رہے ہیں چرس آپ کو جانا ہے آپ کو جانا ہے کیونکہ میرے پربیشو مسید نے کروس پر ساری لڑائی جیت لی ہے کیول آپ کو جا کر کھڑے ہونا ہے اور اسے کہنا ہے کہ یشو تُس سے بہت پیار کرتا ہے آللویا سمیہ آ چکا ہے کیونکہ میرا پربیشو مسید آنے والا ہے سارا بندرہ سال پہلے میں بولتا تھا یار یشو مسید میں جانے سے پیسہ ملتا ہے یہاں پر بھی بولتے ہیں شولاپور میں بولتے ہیں کی نہیں یشو مسید میں جانے سے کتنا بولتے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ جیسے میں پربیشو میں آیا میرا جیون پربیشو نے بدل دیا میرے گھر میں بلیسنگ آنا سٹارٹ ہو گئی میرے جیون میں بلیسنگ آنا سٹارٹ ہو گئی آج وہ جو پیسے میرے بستے ہیں میں بچوں کے لیے میرے لیے گھٹکا تمبا کو نہیں لے کر جاتا ہوں میرے بچوں کے لئے میں کاجو بادام لے کر جاتا ہوں ہاللویہ سر اس بات کو آپ دھیان رکھنا کہ پربو عیشو مسیح کسی کا دھرم بدلنے نہیں آیا وہ منشوں کو پرمیشورت سے ملانے اس دنیا میں آیا ہے ہاللویہ ہمارا بھارت دیش بہت اچھا دیش ہے بہت اچھے لوگ رہتے ہیں یہاں پر ان لوگوں کو ستی جاننے کی ضرورت ہے چرچ ستی آپ کے پاس ہے بھارت دیش ستی کو ڈھونڈ رہا ہے میرے بھائی میرے بہن آپ کو جا کر بتانا ہے کہ یہ شو مسیح ستی ہے ہاللویہ وہ سچائی جب جان جائیں گے وہ مسیح کے دیوانے ہو جائیں گے جس ہمارے بھائی آجے چھوان مسیح کے دیوانے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے ممبئی سے یہاں آ کر پروگرام کرنے کی ہاللویہ میں پرمیشور کے نام کو دھنے واد دیتا ہوں آپ لوگ اپنا قیمتی سمائے لے کر پربو کے بھون میں آئے ہیں میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے آج میں پرمیشور کے نام کو دھنے واد کرتا ہوں پربو نے مجھے اتنے ماں باپ دیئے اتنے بھائی بہن مجھے دیئے پرمیشور مہان ہے پردر سسر اس کی کرونا صدا کی ہے کیونکہ وہ صدا کا جیوید بھلا پرمیشور ہے